جب موت کا وقت قریب آئے اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے یعنی جو ایک بندہ ہے جس کے موت کا وقت بلکل قریب ہے اور بس وہ جانے والا ہے اس دنیا سے اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے روح نکلنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے آنکھیں کس طریقے سے بند کرنا ہے اور بند کرتے وقت ہمیں کیا پڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے اندر ہم سب ہی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کا کوئی بندہ نہیں کرتا مرنا ہے آخر موت ہے اس لئے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ایک راہ چلتا جس طریقے سے رہتا ہے راہ پر چلتا رہتا ہے منزل و مقصود کی اس کو تمنا ہوتی ہے بس تو وہ بیچ میں کھیل کود میں نہیں لگتا وہ عیش و عشرت میں نہیں لگتا بس اس کی ایک ہی دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے منزل پر بہنچنا ہے اسی طریقے سے اس دنیا میں رہو اور دیکھیں جب موت کا وقت قریب ہے اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے جس بندے کی موت کا وقت قریب ہے وہ ہمارے لئے سب سے پہلے تو بہت بڑی عبرت بھی ہے کہ ہمارا اپنا اس دنیا سے جا رہا ہے اس سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے یہ سب سے بڑی نصیحت ہے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے موت سب سے بڑی نصیحت ہے اس لئے کہ ہمارے سامنے بندہ جاتا ہے اس دنیا سے تو نصیحت تو ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے بے رہاں مضمون بہت زیادہ بڑا ہو جائیں گا اگر اسی پر بات کی جائے تو کرنا کیا ہے ہمیں تو جب موت کی نشانیاں اگر پائی جائے بس ایسا لگ رہا ہے کہ بندے جانے والے دنیا سے تو اس بندے کو دائنی کروٹ پر لٹا دو اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو سیدھے ہاتھ پر اس کو ایک کروٹ پر لٹا دو اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو یا پھر اگر یہ نہیں کرنا ہے اس میں دشواری پیدا ہو رہی ہے تو اس کو چت لٹا دو اس کی پیر جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوں گے تو چلیں گا بس اس کے سر کے نیچے کچھ رکھ دیجئے اور اس کے سر کو اونچا کر دیجئے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے اور اگر اس میں بھی تکلیف ہو رہی ہے تو جس حالت میں جس پوزیشن میں وہ بندہ ہے اسی حالت میں اس کو چھوڑ دیں اسی حالت میں اس کو چھوڑ دیں اور اب اس کو کلمے کی تلقین کرے اب کلمے کی تلقین کیسے کرنا ہے آپ کو بولنا نہیں ہے کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ اس کے سامنے زور زور سے آپ کو پڑھنا ہے اشہد آپ کو زور زور سے پڑھنا ہے یا پھر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی پڑھا سکتے ہیں کلمہ مطلب اس کا جو آخری لمحہ ہے اور اس کی جو روح نکلے تو آخری میں جملہ اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونے چاہیے کلمہ ہونے چاہیے تو تلقین کرے اگر وہ کلمہ پڑھ لے اور پھر اس کا دم نکل جائے تو بہت اچھی بات ہے آپ بن کر دیں کلمہ پڑھنا لیکن کلمہ اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ اس نے کوئی بات کر لیا تو وہ واپس سے آپ کو تلقین کرنی ہے کلمہ کی یعنی آخری کلام اس کا جو ہونا چاہیے وہ کلمہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری کلام جس بندے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا ایسا بندہ سیدھے جنت میں جائے گا تو سیدھے جنت میں جائے گا تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کو تلقین کرنی ہے موت کے وقت حیض و نفاس والی جو اڑتے ہیں گھر کیوں اڑتے ہیں اگر حیض و نفاس ان کا آ گیا تاریخ ان کے آ گئی تو وہ بھی مردے کے پاس آ سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہاں اگر کسی کا پورا ہو گیا وقت اور غسل واقعی ہے یا پھر کوئی بندہ ناپاک ہے تو ایسے لوگوں کو منع ہے کہ وہ ایسا بندہ جس کی موت کا وقت قریب ہے ایسے بندے کے پاس نہ آئے اگر بندہ کوئی ہے جس کا موت کا وقت قریب ہے اور اس کے موت سے سب کفریہ جملے نکل جاتے تو اس کے اوپر کفر کا فتوہ نہ لگا دے آپ اس لیے کہ موت کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے ہو سکتے عقل زائل ہو گئی ہے یا کچھ کہنا چاہ رہا ہو بات مکمل نہ ہو بھی ہو تو ایسے بندے کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں اب روح اگر اس کی نکل گئے اس کے بدن سے کلمہ پڑھ لیا روح اس کے بدن سے نکل گئے تو اب آپ کو ایک کپڑا لینا ہے اور کپڑا لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ جبڑے سے اس طریقے سے جڑا کر اس کے سر پر کپڑے کو باندے تاکہ اس کا مو بند رہے اس کا مو کھلا نہ رہے اور اس کے آنکھیں آپ بند کر دے اس طریقے سے اور اس کے ہاتھ پر وغیرہ جو ہے نا وہ سیدھے کر دے اور ہاتھ پر وغیرہ سیدھے کرنے کا جو معاملہ ہے جبڑا باننے کا جو معاملہ ہے اس کا اور آنکھیں بند کرنے کا ہاتھ پر سیدھے کرنے کا تو یا ایسے آدمی کرے جس کے حد میں نزاکت ہو یعنی جو آرام سے کر سکتا ہو بے دھلک آدمی کو اگر آپ دیں گے تو مردوں کو تکلیف ہوں گی اس سے یا جو بندہ نزاکت کے ساتھ بلکل ایتمنان کے ساتھ کر سکتا ہے نا تو آپ اس کو ایک کام سوپے ٹھیک ہے آنکھیں بند کرتے وقت آپ کو یہ دعا پڑھ دی ہے بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہما بعدہ اس دعا کو پڑھتے ہوئے آپ کو آنکھیں بند کرنی ہے آنکھیں بند کرنے کے بعد مئیت کے پیٹ کے اوپر لوہا یا گیلی مٹی یا کوئی ایسی چیز جو زیادہ بھاری نہ ہو یعنی جس کا وزن اٹھانے میں انسان کو دشواری ہو ایسا وزن نہیں بلکل اعتدال کے ساتھ آپ اچھا سا کوئی بھی بھاری سا وزن دیکھیں جو نورمل ہو اس کو اس کے پیٹ پر رکھ دے تاکہ پیٹ اس کا پھول نہ چاہے دھیان رہے زیادہ بھاری یہ نہیں ہونا چاہیے اور مئیت کے جسم کو کپڑے میں لپیٹ دے سارے جسم کو کپڑے میں لپیٹ اور تختہ یا چار پائی وغیرہ پر اس کو لٹا دے اور پھر وہ گسل وغیرہ کا انتظام کرے جتنا جلدی کر سکتے اتنا جلدی آپ نے مئیت کو دفنا دینا ہے اور ایک اہم ترین چیز کہ مئیت کے اوپر اگر کسی کا قرض باقی ہے تو وہ گھر والے اس کے قرض کو لوٹا دے اس لیے کہ قرض اس وقت تک معاف نہیں ہے جب تک لوٹا نہ دیا جائے یا جس کا قرض ہے وہ معاف نہ کر دے یا تو معاف کروالے یا تو لوٹا دے جتنا جلدی ہو سکے ورنہ اس کی معافی نہیں ہے پھر میدان مشر میں جو وہ مال کے بدلے آپ کو نیکیہ دینی پڑھیں گی تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں اللہ پاک ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائیں موسیقی